پہلے کوپنی قیادت کو اور پوری برادری کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے ہمارا درینہ مطالبہ لائر پروٹیکشن اینڈ ویلفیر ایکٹ جو ہے قوازم نظیر طارد صاحب کی خصوصی میند سے پاوشوں سے منظور ہوا جس پہ پوری برادری جو ہے وہ مبارک بات کی مجھ دیکھتا ہے بہت دیر کی میرے باہ آتے آتے یہی امینڈمنٹ یہی ایکٹ جو ہے اگر پہلے منظور ہو جاتا ہمارے بڑے درینہ مطالبات ہیں جیسا کہ پاکستان بار کانسل کی ریزولوشنز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہائی پوٹ بار اسورسی ایشن کی بھی ہیں پنجاب بار کانسل کی بھی ہیں دیگر بار اسورسی ایشن کی بھی ہیں اگر یہ امینڈمنٹ پہلے ہو جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے لیکن دیر آئے دروست آئے اگر یہ چھ ماہ پہلے منظور ہو گئی ہوتی تو یہ نہ تاثر جاتا کہ پتہ نہیں آج کے حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پہ منظور کی گئی ہیں حالانکہ یہ ہمارے بڑے پرانے مطالبات ہیں لیکن برحال جو بھی ہوا درست ہوا کسی بھی فرد کے پاس اتنی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو میں کروں صرف وہی ہے یہ بادشاہت نہیں ہے سپریم کورٹ میں جو ڈویئن ہے سپریم کورٹ بھی ہماری ہے ادارے بھی ہمارے ہیں پارلیمنٹ بھی ہماری ہے کانون سازی اور سپریم کورٹ کا کام ہے کانون کی تشریح یہاں پر اٹھ ہو گیا سپریم کورٹ جو ہے وہ مکننہ کا کردار ادا کر رہی ہے سارے اختیارات سلب کر رہی ہے اور پارلیمنٹ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اختیارات سلب کر رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ میں یہ حالات ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے جیچے بھی خود اپنے اپنے ویو کو ایک دوسرے کے ویو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دیگر ادارے اور عام آدمی ان کے جو فیصلوں کی کیسے تعیید اور تقلید کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان وار کانسل نے مناسب وقت پہ آج کی اس تقریب کا اجھکات کیا کانفرنس بلائی ہے میں خاص طور پر میرے جذبات میں تھی زمان صاحب کے جذبات کی اقاسی کرتے ہیں تو یہ تحریکیں ہم نے پہلے بھی چلائی ہیں لیکن ہماری تحریکوں کے نتیجے میں یہ ججر میں فراؤنیت آگئی ہے اتنی پہلے فراؤنیت نہیں تھی معذرت کے ساتھ کہ جو تحریک ہم نے چلائی سڑکوں پہ ہم نے دکے کھائے یہی شہرہ دستور پہ اس وقت کے فراؤن جو مشرف تھا وہ ملازمین کو کالے کورٹ پہنا کے ہمارے مقابلے میں لاکہ کھڑا چیہ کرتا تھا ہم نے کسی شہرہ دستور پہ اپنے جنرل اور اس کے جلاس بھی جو ہیں وہ منصب کی ہیں لیکن اس کے بعد جو ہماری عدلیہ ہے وہ شکر بے مہار ہو گئی اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کی حدود و قیود سے وہ برہ سمجھا تو اسی کی وجہ سے پھر جو ہماری قرار دادیں تھیں کہ جو سینئر ججز ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم پورٹ میں لیکن ہم نے اس پر سٹرائیٹس بھی کی لیکن بعد میں جو حکومتے ہیں وہ مینج ہو جاتی ہیں آج اس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایکچولی وہاں پہ بھی ڈویئن ہے اور وہ جانے والے آنے والی اپنے آپ کو ہمیشہ طاقت میں رکھنے کے لیے اپنے سوسی ایٹس کو اپنے گروپ کے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جانے کے بعد بھی سپریم جوٹ میں اسی طرح طاقت میں رہیں کہ جس طرح وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنے تمام بھائیوں کی تجابی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کروینشن بلانے چاہیے بلوچستان کے جو ہمارے وائس چیرمنٹ صاحب ہے انہوں نے گھافر کی ہے کہ سب سے پہلے بلوچستان میں بلائے جانا چاہیے چھوٹا سوکہ ہے آبادی کے لحاظ سے تو میں ان سے محقب کی تحید کرتا ہوں کنجاب آر کانسل تو پہلے بھی حاضر ہے وہاں پہ کنونشن ہوا تھا اب بھی حاضر ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اب انس کی منوان تحید کریں گے